اسلام علیکم ناظرین سوشل ٹاک نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عبداللان ناظرین مجھے بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنی پڑے یہ آج پانچھوہ چھٹا دنے یہ مظلوم اسٹی مل کے جو ساڑھے چار ہزار ملازمین جبری برطرف کیے گئے تھے آج بڑے افسوس سے یہ مجھے بتانا پڑا ہے کہ آج پانچھوہ دنے اور یہ ابھی تک تھنڈ میں اور یہ لیڈیز ابھی تک بیٹھوئی ہیں یہ بچے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بچے کیسے بچارے تھنڈ میں رہ رہے ہیں ادھر پانچھوہ دنے کسی کو بھی کوئی خیال نہیں ہے میں پرسنلی امران خان صاحب کو ریکویس کرتا ہوں کہ ان کا نوٹس لیں اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیلے چند رہے گی چنا ہوگا مرنا ہوگا رائے سند یہ سین دیم سیاد کیا ہے آپ مجھے بچےоры جیے سین دیم سیاد ہم یہاں جو مجدور لوگ بیٹھے ہیں جو ہماری بینے بیٹھی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں جیسے شہید بابا بشیر تھانگ قریشی ان کے پہلے درنا تھا جو اسٹیل مل کے ملادموں کا جو مسئلہ تھا ان میں ابو ان کے ساتھ تھا ہم بھی ان کے ساتھ ہیں ہماری پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے ہمارے دوست جو پارٹی کے جیسے ان پوریس سنگت کے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں وہ ہمیں ہر مسئلہ ہمیں ہر بات بتاتے ہیں ہم آپ کے جو جو مطالبے ہیں جب تک وہ نہیں مانے جائیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں جیسے سنگت کو میمار سترہ تاریخ کو ہمارے سائن کی پرسی ہے اور ہمارے جی ایمیس کاؤنسل کا اجلاس ہے ہم اجلاس میں یہ بات رکھیں گے آپ کے لئے پوری سنگت میں ہم جدوجت کا اعلان کریں گے جب تک آپ کے مسئلے ہر نہیں ہوں گے آپ کو باغ نہیں کیا جائے گا آپ کے گھر شینے جا رہے ہیں ہم اس چیز کی مضمت کرتے ہیں جو لوگ اتنے سالوں سے اس میں کما رہے ہیں اپنے مزدوری کر رہے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں ابھی ان کو اس ٹیل مل سے الگ کیا جائے گا تو وہ کیسے اپنا گھر چلائیں گے اور جو ان کے ساتھ مسئلے ہیں بچے ہیں ان کے کیسے ان بچوں کی تعلیم حاصل کر سکیں گے ہم اس ٹیل مل کے ملازموں کے ساتھ ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے مطالبے مانے جائیں ان کو بال کیا جائے یہ سندھ قومی معافی کی طرف سے ہم ان کے ساتھ ہیں آپ لوگوں کی مہربانی ہم اس چیز کی مضمت کرتے ہیں سندھ ویسے ہی ایک مصیبت میں ہیں اور سندھ کے لوگوں کو جو سندھ کے مزدور ہیں ان کو بیگر کیا جا رہا ہے ان کو ان سے اپنی روٹی شینی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں انہوں نے پوری سندھ کو تباہ کر دیا ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل ہوا شہید بشیر خان قریشی کا قتل ہوا شہید ڈاکٹر خالد میمون سمرو کا قتل ہوا ہم اس چیز کی مضمت کرتے ہیں سندھ کو انہوں نے بیش ڈالائے سندھ کے ہر چیز پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے جیسے ہم سندھ کے مزدوروں سے وہ اپنا مزدوری کا جو وفاق حقشین رہے ہیں ہم اس چیز کی مضمت کرتے ہیں ہم مزدوروں کے ساتھ ہیں جے کو جے کو عمل کئے ہو وہ میڈیا باراں جے بھی ساموانا ملک کا جے مزدوراں جے بھی ساموانا ہم اساں جی حکومت جے کا کرے رہیا گھٹ میں گھٹ سامیں اتری اخلاق کی جورت آئے تا سا انہوں نے فیصلے جے خلاب بٹھائے ہوں مزدوراں سا گھڑ بٹھائے ہوں ہم اساں جا جیسی تے مطالبہ نمنیامی دا اسا انہوں نے حکومت جے فیصلے جے خلاب تحریک احتجاج کندار حداثیں آئیں ہر سورت ایسا پانجا فیصلہ منجرائے ہو جے خواسو یہ احتجاج ختم کنا سا موسیقی